پنجاب میں دھند اور فانی خرابی چار پاور پلانٹس بند سردیوں میں شارٹ فال چار ہزار میگا وارٹ سے پھڑ گیا شہر شہر بطری لوٹ شرڈنگ لاہور میں ہر گھنٹے بعد ایک گھنٹے کے لیے وطی گل بجلی اور پیٹرل مسنوات پر اضافی ٹیکسس سے متعلق احتساب بیورو کی ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کیس مزید نہیں سن سکتے چیف جسٹس نے نیپ کو تحقیقات کا حکم دے کر معاملہ نبٹا دیا کیا بلاول اور مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل سے نکال دیں کس کس کو ریلیف ٹیں سپریم کورٹ کے حکم پر وفاقی کابینہ سر جوڑ کر بیٹھ گئی پشاور میٹرو کے لیے فرانس سے تیرہ کروڑ یوروز کرز موہدے کی منظوری بھی ایجنڈے کا حصہ سندھ اور وفاق میں ٹینشن کم کرنے کے لیے جتن وزیراعظم نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاف بلالیا گورنر عمران اسماعیل بریفنگ دیں گے امن و امان کی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا سندھ میں جنگلات کی زمین لیز پر دینا کے کیس سارا ملبہ کابینہ پر ڈال دیا کام نہیں کرنا تو چھوڑتے اس ملک کو سپریم کورٹ چیف کنزوریٹف پر برہم صبح حکومت کو سات جنوری تک جواب جمع کرانے کی ہدایت نوان جنوری کو کراچی میں سمار نیب جواب بیوار کے لیے تیار الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی کم سزا چیلنج کرنے کا فیصلہ سابق وزیراعظم کی فلاکشپ میں بریت کے خلاف اپیل آج دائر کیے جانے کا امکان سترہ دن گزر گئے اپوزیشن ارکان کی چیرمن نیب سے ملاقات نہ ہو سکی لگتا ہے جاوید اقبال وعدہ کر کے بھول گئے احتسابی عمل پر تحفظات ہیں لیگی رہنما مرتضی جاوید عباسی کی دنیا نیوز سے گفتگو الڈی اے سٹی میں اربوں روپے کی کرپشن کا کیس لاہور کی احتساب عدالت نے آہد چیمہ سمیت تین ملزمان کو آٹھ روزہ جریشل ریمانڈ پر جیل بھیجوا دیا ایک اور بہادر سپوت مادر وطن پر قرقان لورالائی حملے میں شہید صوبے دار میجر منور حسین کیا جسد خا کی جھنگ پہنچا دیا گیا نماز جنازہ ایک بجے شفقت شہید ڈراؤنڈ میں ادا کی جائے گی لورالائی کے علاقے چمالنگ میں حادثہ کوئلے کی کان میں گیس بھرنے سے دھماکا چار محنت کس جانبہا ایک زخمی تیس سے پچاس ہزار روپے دو جالی اسلحہ لائسنس اور پرمٹ لو کراچی میں دہشت گردوں کو ہتھیاروں کے دو نمبر کا غزات بنوا کر دینے کا گندہ دھندہ پولیس کے صدر میں دھکانوں پر چھاپیں ڈی سی ساؤٹ کی آفیس سپریٹنڈن اور اہلکار سمیت چار افراد گرفتار ملزمان کا اعترافے جن اسی گندگی سے ہو کر اگر آ سکو تو آؤ کراچی میں سندھائی کورٹ کے دروازے پر گٹر کا گندہ پانی آنے جانے والوں کو پریشانی ادویات نہ ہی پینے کا پانی بولان کی تحصیل بھاگ کے سبل ہسپتال میں اکثر کمروں کو تالے لگ گئے اکلوتا راکٹر چار گھنٹے ڈیوٹی کا عادی مریض فریادی سردی جوبن پر ملک اے کوہسار ناران کلام سوات ہزارہ کشمیر اور گلگت بلدستان میں برف باری راول پنڈی اور جھنگ سمیت کئی شہروں میں بارش لاہور گجرانوالا سرگودہ کوئیچہ اور پشاور میں بھی رمجم کا امکان پشاور کو چار سدہ سے ملانے والا ستردریا پھل دو سال بعد بھی تعمیر نہ ہو سکا متبادل فریج خستہار بڑی گاڑیوں کے بوجھ سے گرنے کا خدشہ عوام فکر مند اس پر اگر ایک دو ٹریڈر اکٹے آ گئے تو یہ ایک آدھ ساور بھی جلدی ہونے والا ہی دنیس پر اتنا ٹیم نہیں لگے گا پہلا جو حدیث ہوا اس میں بھی ایک دو جان نقصان ہوا ہے ابھی دوسرا جو پل بنا ہوا ہے وہ آپ خود دیکھ لیں وہ بھی کسی نہ کسی ٹیم حدیثی کا شکار ہو سکتا ہے پابندی کے باوجود کھولے میں سلجات کھولے آم بھی کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے میکمین اعلان جو کر دیا ہے اس کے لیے جو موثر قدم ملتان میں کھولے اور غیرمیاری مسالہ جات کی فروغ روکنے والا کوئی نہیں غلہ منڈی میں دھڑا دھڑ کاروبار دکاندار خود مختار تمان ہو گیا اس پارک کو کبھی کوئی بنانے ہی نہیں آیا پارک اجھڑ گیا درخت کارٹ دیے گائے فیصل آباد کی گلفشان کالونی کی تفریقات تباہ کھیلنے کے لیے آنے والے بچے گندگی اور تافن کے باعث بیمار ہونے لگے سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دینے کی لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا ہے ایک بار پھر سے پنجاب میں دھند اور فنی خرابی چار پاور پلانچ بند ہو گئے ہیں سرڈیوں میں شارٹ فال چار ہزار میگا وات سے بھی تجاوز کر گیا ہے شہر شہر بترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے پنجاب میں دھند اور فنی خرابی کے باعث چار پاور پلانچ بند ہو گئے سرڈیوں میں شارٹ فال چار ہزار میگا وات سے بڑھ گیا ہے شہر شہر بترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے جبکہ لاہور میں ہر گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے بتی گل ہو جاتی ہے نہروں کی بھل صفائی کے باعث ڈیم سے بجلی کی پیداوار میں کمی ہو گئی جبکہ شدید دھند کے باعث چار پاور پلانچ بھی بند ہو گئے بند ہونے والے پاور پلانچ کو ایلن جی کی کمی کا بھی سامنا ہے پیپکو ذرائع کے مطابق پاور پلانچ بند ہونے سے تین ہزار میگا وات کے قریب بجلی سسٹم سے نکل گئی پلانچ کی بندی سے لیسکو میپکو فیسکو سمیت دیگر ڈسٹیبویشن کمپنیوں نے غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا لاہور میں علامہ اقبال ٹاؤن جوہر ٹاؤن گلبرگ گڑی شاہو سمیت متعدد علاقوں میں بجلی کی غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے دھند کے باعث جن پاور پلانچ میں فنی خرابی پیدا ہوئی ان میں نشات چونیا گدو اور ہیڈ بلو کی شامل ہیں حکام کا کہنا ہے کہ پاور پلانچ کی خرابی جلد دور کر کے بجلی بحال کر دی جائے گی لوڈ شیڈنگ کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں ہم ایساں موجود ہیں نمائندہ دنینوز زاہد عابد زاہد بتائے گا اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جا رہا ہے کہ نہیں آج جی بلکل یہ ایک ہم دیکھتے آتے ہیں کہ دسمبر جب ہوتا ہے تو بھل سفائی کی وائے سیڈ ڈیمز سے جو پانی کا خراج ہے انتہائی کم ہو جاتا ہے گزشتہ روز جو دونوں ڈیمز ہیں تربیلہ اور منگلہ وہاں سے صرف پانچ پانچ ہزار کیوز سے فٹ پانی ریلیس کیا گیا جس کی وائے سے جو بجلی کی پیداوار ہے وہ انتہائی کم ہو جاتی ہے اور ساڑھے چھے ہزار پن بجلی میگا وارٹ جو پن بجلی ہوتی ہے وہ صرف دو ہزار میگا وارٹ کے قریب رہ جاتی ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایلین جی کی کمی اور بعض پلانٹس میں فنی خرابی کی وجہ سے یہ جو مجموعی قلت ہے اس سو چار ہزار میگا وارٹ سے بڑھ چکی ہے جس کی وائے سے جو ڈسٹیبیشن کمپنی کے جانب سے دو سے تین گھنٹے شہری علاقوں میں اور تقریباً چار سے پانچ گھنٹے دہی علاقوں کے لئے لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول اعلان کیا گیا تو اس پر عمل درامن ممکن نہیں رہا اور اس سو جبری لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہر جگہ پر ہر ڈسٹیبیشن کمپنی میں اور مسلسل کئی گھنٹے بجلی بند ہو رہی ہے اس سلسلے میں حکام کا یہی کہنا ہے کہ جب تک بھل صفائی کا عمل چاری ہے نہروں میں ڈیم سے پانی کا اخراج نہیں ہوگا اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے لیکن کوشش کی جاری ہے کہ گیس پلانٹس جو ان کو جلد جلد پوری پیسٹی پر چلایا جائے اور وہاں سے بجلی حاصل کی جائے اور اس کمی پر پورا پایا جا سکے اس وقت تقریباً تیرہ سے چودہ ہزار میگا وارڈ بجلی کی طلب ہے لیکن جو اس وقت دستیاب بجلی ہے وہ تقریباً نو سے دس زر میگا وارڈ کے قریب اور پیک آور میں یہ اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے گو کہ اتنا بڑا کوئی ٹیکنیکل بریک ڈاؤن نہیں ہے لیکن بجلی کی پیداوار کم ہونے کی وجہ سے یہ تمام مسائل کے اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ایک گزشتہ چند سالوں سے جو تھوڑی سی کچھ حالات بہتر ہوتے نظر آ رہے تھے اس وقت یقینی طور پر ہر گھنٹے بعد تقریباً آم علاقے میں اور کہیں کہیں مسلسل بجلی کی پندش کا سلسلہ جاری ہے یعنی دسمبر میں آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے قتل کیس میں چودہ دن کا ریمانڈ ہو سکتا ہے تو ناب کیس میں کیوں نہیں شہباز شریف نے کہا کہ ناب کیس میں نوے روز کا ریمانڈ بلکل نہیں ہونا چاہیے اور ناب ریمانڈ سے متعلق قانون سازی پر پارلیمنٹ میں بات کریں گے شہباز شریف نے کہا کہ ناب کے نوے دن کے ریمانڈ کے قانون کی مخالفت کرتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں وہ میڈیا سے باتشیت کر رہے تھے اور ناب کا ونین کے حوالے سے ان کی جانب سے کہا گیا کہ قتل کیس میں ریمانڈ چودہ دن کا ہو سکتا ہے تو ناب کیس میں کیوں نہیں اور چودہ نسار فورڈ بلوک نہیں بنائیں گے ساد رفیق کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے چودہ نسار نے کہا بیان بازی نہ ہوتی تو آج لیگی حکومت ہوتی صحافیوں کا سوال تفسرہ نہیں کرنا چاہتا بیان بازی نہ ہوتی تو کچھ اور ہوتا ساد رفیق نے یہ جواب دے دیا احتساب کے نام پر کرائم کا خاتمہ ہونا چاہیے ساد رفیق نے صحافیوں سے باتشیت کی اور باتشیت کے دوران کہا کہ چودہ نسار فورڈ بلوک نہیں بنائیں گے یہ دعویٰ کیا ساد رفیق نے اور جب صحافیوں نے سوال کیا کہ چودہ نسار نے کہا بیان بازی نہ ہوتی تو آج لیگی حکومت ہوتی تو یہ کہا گیا ساد رفیق کی جانب سے کہ وہ اس سوال پر تفسرہ نہیں کرنا چاہتے اگر بیان بازی نہ ہوتی تو کچھ اور ہوتا ساد رفیق نے سادہ سا یہ جواب دے دیا بیان بازی نہ ہوتی تو کچھ اور ہوتا آگے پڑھیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا انجلاس آج ہوگا کابینہ جالی اکاؤنٹس کیس میں زیر تفتیش ایک سو بہتر افراد کے نام ای سی ایل سے نکالنے کے معاملے کا جائزہ لے گی وفاقی کابینہ کے انجلاس میں بیس نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا کابینہ جالی اکاؤنٹس کیس میں زیر تفتیش ایک سو بہتر افراد کے نام ای سی ایل سے نکالنے کے معاملے کا جائزہ لے گی اس کے علاوہ پشاور میٹرو کے لیے فرانس سے تیرہ کروڑ یورو سکرس کے معاہدے کی منظوری بھی ایجنڈے کا حصہ ہے کابینہ کراچی کے لیے اعلی اختیاراتی کمیٹی کے قیام کا بھی جائزہ لے گی وزیراعظم وفاقی کابینہ کو دورہ ترکی پر بھی اعتماد ملیں گے ابھی آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں جہاں خورم شیر زمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں تقریباً گو ڈھائی سے تین مہینے ہو گئے ہیں اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں وہ مقصد ہمارا یہ تھا کہ وزیراعظم پاکستان وزیراعظم صاحب نے ایک پرائم منسٹر جو ہے ایک سیڈیزن پوٹل بنایا تھا اور وہ پرائم منسٹر سیڈیزن پوٹل کا جو کام تھا وہ یہ کام تھا کہ ملک بھر کے اندر جو عوامی شکایات ہیں عوام کے جو مسائل ہیں بے شمار مسائل ہیں الگ الگ دپارٹمنٹس کے مسائل ہیں جیسے کہ صورت سندھ کے اندازن کچھ چالیس دپارٹمنٹس ہیں ان سے ریلیڈیٹ جو جو مسائل آتے ہیں وہاں دپارٹمنٹ کے اندر جائیں اور عوام کی جو شکایات ہیں ان کو پورا کیا جائیں عوام کے ٹیکسپیرز کے پیسوں سے یہ اداری چل رہے ہیں سارے تنخواہیں لے رہے ہیں ساری کہ کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر جو ریسپونس آرہا ہے اداروں کے طرف سے بہت زبدیس ریسپونس ہے اور کوئی ایک لاکھ میرے خالصے اندازن کوئی کمپلینز آئیں تھی اور ایک بہت بڑا ریشیو جو تھا نا جو اس کا ایوریش تھا بہت اچھا ہے کہ ان کو پچیس پیس تد ان کو جو ہے ریسپونس ملا ہے اور ڈپارٹمنٹس مہا پر کام بھی کر رہے ہیں پنجاب میں بھی کے اندر لیکن جب ہم صوبے سندھ کا ہم دیکھتے ہیں پورٹل جو پرائم منیسٹر کا پورٹل ہے وہ اندازن کوئی انیس سے بیس ہزار شکایت جو ہیں وہ پروبینس آف سندھ کے اندر عوام نے جمع شکایت ابھی کرائی ہیں اور اندازن کوئی انیس سے بیس ہزار شکایت ہے اور اس کا جو ریسپونس ہے جو ان کو ریزول کیا گیا وہ صرف اور سیف انیس سو کمپلین جو ہیں وہ اٹینڈ کی گئی ہیں دو پسنٹ سے کم میرے خالصے یہ دو پسنٹ سے بھی دو فیصد سے بھی کم اس کا اگر آپ دیکھیں تو یہ آ رہا ہے تو یہ ہمارے لئے ہم ایمینیس کے لئے اور ایمپیس کے لئے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اس کے لئے بڑے ایک لمحے فکریہ کی بات تھی اور یہاں پہ چیف سیکرٹری کے پاس آئیں ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ سندھ حکومت کہ جو ادارے ہیں وہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ وزیراعظم صاحب نے جو عوام کی مدد کرنے کے لئے اتنا اچھا سوفیر بنایا ہے عوام آپ دیکھیں نا کہ ہر شخص کی ہاتھ میں موبائل ہے ہر شخص آپ کو کمپلینز پہنچا رہا ہے یہ کام تو آپ کر ہی نہیں سکے تھے آپ کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ آپ پچھلے یارہ سال سے حکومت میں ہیں اور ان یارہ سال کے اندر بڑے بڑی ڈگریز لے کے آپ کے یہاں لوگ بیٹھے میں سی ایم بنے میں ان کے خیالات میں بھی نہیں آیا تھا کہ کوئی ایپلیکیشن بنا دی جائے پاکستان تحریک انصاف نے یہ اقدام اٹھایا کے پی گی کے اندر کامیاب ہوا پنجاب میں بھی کامیاب ہوا لیکن سوبے سندھ کے اندر ہمیں اس کے بر کام ہوتا بہنظر نہیں آرہا ہے لوگوں کے فر ایکزامپل صفائی سترائی کے مسائل ہیں پانی کے مسائل ہیں یہاں پہ زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں ان کے مسائل ہیں ہسکو کے مسائل ہیں بے شمار ہیں شناختی کارٹ کے مسائل ہیں تو چیف سیکریٹ صاحب نے ہمیں بڑی اچھی طریقے سے یہ ساری اپنی بریفنگ دی ہے اور کچھ انہوں نے ایشوز بتائے ہیں جو ان کو آ رہے ہیں جیسے کہ کوئی کریکٹیوٹی کے ایشوز ہیں کوئی سوفیر کے ایشوز ہیں اب ہم پاکستان تحریک انصاف جو کوشش کر رہی ہے جو وزیراعظم کوشش کر رہے ہیں وہ بیسکلی سوپ سندھ کو جانا ہم نے سٹون ایج سے باہر نکالنا ہے سٹون ایج سے باہر نکال کے سوپ سندھ کو آگے لے کر جانا ہے اس میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چیف سیکریٹ صاحب سے بھی ہم نے کہا کہ آپ کو ہماری اور کسی مدد کی ضرور تو آپ ہمیں ضرور بتائیں اندازن پندرہ سے بیس دن کا ٹائم دیا ہے میں سوپ سندھ کے عوام کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ چیف سیکریٹ صاحب نے پندرہ سے بیس دن کا بتایا کہ پندرہ سے بیس دن کے اندر ان کا جو یہ سوفیر ہے وہ مکمل طور پر کام کرنا شروع ہو جائے گا اور عوام کی شکایت جو ہیں وہ سنی جائیں گے ہمارا یہ کنسان ہے ہم چاہتے ہیں کہ صبح سندھ کے جتنے مسائلیں جیسے کہ سکولوں کے اندر تعلیم نہیں مل رہی ہے جیسے کہ اسپطالوں کے اندر علاج نہیں مل رہا ہے اسپطالوں کے اندر دوائیاں نہیں مل رہی ہے کل رات کو میں نے این آئی سی ایج کا وزٹ کیا تھا رات کے ڈیڑھ بجے اور وہاں پہ ایک بستر میں میں نے اندر دن چار سے چھوڑے پانچ نیولی بون بچے میں نے دیکھے تھے تحریک انصاف کے رہنما میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کو بتایا گیا ہے کہ چھ سال قبل کوہستان میں شادی پر ڈانس کرنے والی پانچ لڑکیوں کا قتل ثابت ہو گیا ہے کے پی کے پولس نے نو ملزمان کو چالان میں نامزد کر دیا ہے چیف زرستس ساکب نسار نے لوہیکین کو مقدمہ انصداد دہشتگردی عدالت میں چلانے کا آپشن دے دیا اسی پر دیکھئے اسلام باہ سے فیصل کمال پاشا کی یہ ریپورٹ شادی پر ڈانس کرنے والی لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا تھا پولیس کو ثبوت مل گئے سپریم کورٹ میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختون خواہ کا انکشاف عدالت کا نو نامزد ملزمان کے خلاف چالان دس روز میں پیش کرنے کا حکم ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی پی کے نے تین رکنی بحث کو بتایا کہ پولیس کے مطابق کوہستان میں شادی پر ڈانس کرنے والی لڑکیوں کا قتل ثابت ہو گیا ہے نو ملزمان کو چالان میں نامزد کیا گیا ہے چیف جسی سے سوال کیا کہ عدالت میں تین کمیشن مقرر کیے تھے ان کی کیا رپورٹ تھی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ کمیشن کے حساب نے جالی لڑکیاں پیش کر کے کہا گیا کہ کسی کو قتل نہیں کیا گیا فرزانہ باری نے رپورٹ سے اختلاف کیا تھا چیف جسیس نے حکم دیا کہ ملزمان کے خلاف دس روز میں چالان پیش کیا جائے لوائکین چاہیں تو سماعت ای ٹی سی میں چالان کی درخواست دے سکتے ہیں اگر وہ سمجھے کہ کسی مرحلے پر انصاف نہیں ہو رہا سپریم گورٹ سے دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں حیصل کمال پاشا دنیا نیوز اسلام آباد